بلگلے سہرہ کے لقب سے مشہور معروف گلوکارا ریشمہ کو مدداہوں سے بچھڑے قئی ورس پیت گئے لیکن دہائیوں تک دنیا موسیقی پر راج کرنے والی گلوکارا کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ریشمہ دراصل ایک خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کی پیدای سن 1947 میں راجستان کے شہر بکانیر میں ہوئی قیام پاکستان کے بعد ان کا گھرانہ ہندوستان سے ہجرت کر کے کاراتی آ گیا اس وقت ریشمہ کے عمر صرف ایک ماں تھی ان کے گھرانے کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا ابتدائی عمر سے ہی خانہ بدوش ہونے کے سبب ان کا گھرانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا تھا ریشمہ نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ سندھ میں صوفی بزرگ حضرت لال شہواز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ صوفیانہ قلام پڑھتے ہوئے گزارا روایتی تعلیم سے محروم ریشمہ منفرد آواز کی مالک تھی جس کو ان کی روح کی خوبصورتی نے اور بھی متاثر کن بنا دیا تھا بارہ برس کی عمر میں ایک روز جب وہ لال شہواز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ہو لال میری پت رکھیو بھلا گاتے ہوئے دھمال ڈال رہی تھی تو ان کی آواز کی گہرائی نے ریڈیو پاکستان کے پڑیوسر سلیم گلانی کو اس حد تک متاثر کیا کہ انہوں نے فوراں انہیں ریڈیو پاکستان کے لیے گانے کی آفر کر دی جس کو خوشی خوشی ریشمہ نے قبول کر لیا کلاسی کی موسیقی کی تعلیم سے ناشنا ریشمہ جب سر بکھیتی تو سننے والے سر دھننے پر مجبور ہو جاتے ریڈیو پاکستان سے ریشمہ پاکستان ٹیلویجن کی جانب آئیں اور پھر انہوں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ریشمہ پاکستان کی مقبول ترین لوگ گلوکارہ بن گئی انہوں نے پاکستانی فلموں کے لیے بھی متعدد گیت گئے انڈیا کے معروف ڈائریکٹر اور پڈیوسر سبحاج گئی نے انہیں اپنی فلم ہیرو کے لیے گانا گانے کی آفر کی اس فلم کا گانا چار دن آدھا پیار اور عباب بڑی لمبی جدائی اپنے وقت کا سپر ہٹ ناکمہ ثابت ہوا اور ریشمہ رات و رات پاکستانی گلوکارہ سے عالمی سطح کی گلوکارہ بن گئی سر 1983 کی زبارتی فلم کو آج بھی ریشمہ کے اسی گانے کی وجہ سے ہی بھی جان جاتا ہے لمبی جدائی کے بارے میں ریشمہ کا ایک کہنا تھا کہ ان کو سٹوڈیو جاتے ہوئے بہت خوف آتا تھا اس لئے انہوں نے سفاج گئی سے کہا کہ وہ سٹوڈیو جا کر گانا ریکارڈ نہیں کروائیں گے اسی وجہ سے یہ گانا دلیب کمار کے گھر پر ریکارڈ کیا گیا ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کو ہندوستان کے وزیراعظم آئی کے گجرال سے لے کر ظلفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو غرض ہر دور کے سربراہان مملکت نے نہ صرف پسند کیا بلکہ ایک قیمت تحائف سے بھی نوازا یہاں تک کہ ہندوستانی حکام نے انہیں بھارت کی شہریت دینے کی بھی آفر کی جنہیں ریشما نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ریشما نے کئی اشنوں تک لوگ نوسیقی میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور اردو کے علاوہ پشتو، سندھی اور آجستانی زبانوں میں گیت گئے حکومت پاکستان کی جانب سے ریشما کو ان کی خدمات کے اطراف میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن اقار کردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا پھر اس عظیم گلوکارا کا برا وقت شروع ہوا اور ریشما گلے کے کینسر میں مبتلا ہو گئے کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد جب ڈاکٹرز نے انہیں گانے سے منع کیا تو ریشما نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ریشما کا کہنا تھا کہ گانا ان کے زندگی ہے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی آواز کو گانے کے لیے استعمال کرتی رہیں گی بلاخر تین نومبر سن دوہزار تیرہ کو لاہور کے ایک نیجی اسپطال میں کینسر کے عارضے کے سبب ریشما ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے مگر ان کی آواز آج پھر سننے والوں کے کانوں میں رس کھولتی ہے اور ان کی یاد دلاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا